دلسا کئی پروگرام سے ہم مسلسل آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ بجٹ میں قیامت قیز نئے ٹیکسز سے مہنگائی کا ایک سہلاب امڑنے والا ہے بلکل ایسا ہی ہوا ہے پہلی جوہلائی سے مہنگائی میں اضافہ کا ڈراؤنا خواب سچ ثابت ہوا ہے بجٹ میں اٹھارہ فیصد جی ایسٹی اور پچپن فیصد تک مختلف ڈیوٹیز کے بعد آٹا چینی چاول دالیں گھی کوکنگوائل خشک دودھ ٹیٹرپیک دودھ مسال جات چائے کی پتی سابن شیمپور ٹوٹ پیس واشنگ پاؤنڈر سمیت انگنت اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں سٹور اور کھریانے کی دکانوں پر ملنے والی ہرشی کی قیمت کو پر لف چکے ہیں نئے بجٹ میں نون فائلرز اور غیر ریجسٹر ریٹیلر پر ڈھائی فیصد اضافی ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے خصوصاً گلی مہلے کی چھوٹی دکانوں پر کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر اشیاء مزید مہنگی ہو گئی ہیں پیکس ڈھوٹ کا ایک لیٹر کا ڈباس پچھتر روپے مہنگا ہونے سے دوستو پچیانوے سے بڑھ کے تین سو ستر کا ہو گیا جبکہ بچوں کے فارمولا ملک ڈبے آٹھ سو روپے تک مہنگے ہو گئے ہیں بجٹ کے بعد کس چیز کی کتنی قیمت بڑی ہیں یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے قصوصی حماد عالم کی اس بہت ہی امدہ اور ایکیوریٹ رپورٹ کے اگزر رہے کہ اس رپورٹ میں آپ نے جو سنا یہ صرف کچن اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کا مہنگائی کرونا ہے مجری گیز پیٹرول ڈیزل علاج مالجہ و بچوں کی تعلیم کا قرض بڑھنے کی آہو بکا الہدہ ہے اس بجٹ میں عدویات کے بعض خام مال پر بیس فیصدہ ڈیوٹی بھی بڑھ گئی ہے جس پر سبنظر میں متعدد ادویات بھی میڈیسن مارکر سے غائب ہو گئی ہیں تابعاتی سنت کی بنیادی شہید سیمنٹ پر بجٹ پر ایک سائز دو روپے کلوں سے بڑھا کر چار روپے کر دی گئی ہے جس کے بارے ڈی جی خان سمیٹ نے فیبوری ایک سو پچیس روپے بڑھا لے کا سرکلر بھی جاری کر دیا ہے یقین ان شہباز دوری حکومت پر آئی ایم ایف کے ڈیسپلنگ میں رہتے ہوئے پاکستان تو ڈیفال سے بج گیا لیکن ایک عام پاکستانی کا ڈیفالٹ ہو گیا اس کا دیوالیا نکل گیا زرات اور غیر دستاویزی کیج کاروبار کو چھوڑ کر تقریبا ہر شعب کی گردن بھاری ٹیکسز کی جکڑ میں ہے کراچی سے خیبر تک عوام مہنگائی سے بل بلا اٹھے ہیں اور آج ہم نے کراچی اور لاہور کے عوام سے بجٹ کے بعد مہنگائی کی صورتحال کا جائز دے لیا کہ مہنگائی کے مارے عوام غصے سے پھٹ پڑے ٹھیرہ بھر کے پیسے لاؤ اور یہ تھیلی میں سامان لے گئے ہم لوگوں کو واقعی زہر کھا لینا چاہیے پیسے بڑھائے جا رہے ہو ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہو عوام کیا پا گئے سیلریز بڑھاتے ہیں عوام کو کیا ماننا چاہ رہے ہیں ایسی زہر دے کے مانتے ہیں آپ کو خوش دودھ جو پہلے تیرہ سو ساٹھ روپے کیلے ہوتا ابھی سولہ سو روپے کیلے ہوگی اتنی سپیٹ سے تو تنخیہ نہیں پڑے جتنی سپیٹ سے مہنگائی کا اضافہ کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ خوش غریبوں خیال کریں اور ہمیں جینے دیں ونہ یہ کام کریں ہمیں سب کو زہر دے دیں تاکہ ہم بڑی آئے اور آپ لوگ اس ملک پہ حکمرانی کریں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری حکومت ہمیں سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دے گی تیس ہزار پینتیس ہزار روپے کمانے والا بندہ ہے تو وہ کہاں جائے گا وہ تو اپنا خودکوشی کرنے کے لیے وہ ہے وہ اپنے آپ کو سمالے گھر کا بل دے گیس کا بل دے بچوں کی پڑھائی کرے کیا کرے سودہ لینے کیا تھا پہلے جو تک میں سات ہزار روپے تھا ابھی تک میں نو ہزار روپے دالوں کی قیمتیں بڑھ گئی دھوٹ تو بچے کو چاہیے ہی چاہیے نا چھوٹے بچے کو وہ تو دال یا روٹی تو نہیں کھائے گا کمر توڑ کے رکھ دیئے انہوں نے ایسے خرچے کو مینجز کر رہے ہیں یا تو کڈینی بیچیں گے کہ اپنا آپ کو جلا دیں گے دکان پہ جاؤ آدار کا نوٹ لے گے ایسا لگتا ہے کہ سوگر نوٹ ہے اس میں کیا سمال آتا ہے بھوکے بھرے گے ایک ٹپ کھائیں گے دو ٹپ بھوکے رہے گے ابھی تو یہ ہوا پہ بھی لگائیں گے ٹیکس دوپ پہ بھی لگے گا ٹیکس ہم کھائیں بچوں کو کھلائیں کہاں سے کھلائیں ایسے اکومتیں بندر ہیں مگر انہیں آکر دلی لقوار کرتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں بل مہنگے بطی مہنگی کارو بڑھائی نہیں لوگانگے دادان سردھی ہیں سب مہنگی ہیں نہیں یہ وڑی اکومت آئی ہے بیرا گرک کر دیا ملکہ دالے بھی مہنگی کر دی ہیں چینی ہر چیز مہنگی کر دی ہے چیز پہ ٹیکس لگا دی ہے آگے لوگوں کھانا خراب ہوئے بیٹھے جو یہ اور کرنے دلیا میں ہیں جب سے آئے ہوئے نا یہ تو مگائی روگنے کی بجائے نا ہم مگائی کارے رہے ہیں ہم بچوں کا پیٹ پورا کریں گے یہ بل پورے کریں ہر چیز تو تے ٹیکس لگ دا میں نے چینی دا گھو دا دال دا اٹے دا چاولان تے ٹیکس آٹے تے کی تے ہر شہادے ہوتے روزگار چالدہ نہیں آگا پوکھے مرن رہے ہیں ابا آج ماہرین کا کہنا ہے کہ جی ایس ٹی میں اضافے اور ٹیکس استثناء کے خاتمے سے بڑا حراست مہنگائی بڑھے گی یہ حلقت ہے کہ پچھلے دو مہینوں سے ماہانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ تقریبا سالے بارہ فیصد ہے لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت نے بجٹ میں اتنے سارے انڈریکٹ ٹیکسز بڑھا دیئے ہیں کہ اس مہینے سے مہنگائی کی شرعہ دوبارہ سولہ سے اٹھارہ فیصد تک پہنچ سکتی ہے ہمارے بجٹ میں ریلیف کا جو پہلو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے ایسی ایسی چیزوں پر انڈریکٹ ٹیکسز لگا دیئے گئے ہیں سٹیشنری میڈیسنز اس طرح کے آئیٹمز پر لگا دیا ہے انپورٹس پر بے تاشا لگا دیا ہے اندازہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بجٹ کے جو اخدامات ہیں خاص طور پر انڈریکٹ ٹیکسز میں جو اضافہ اور پیٹرولیوم لوی میں جو اضافہ ہے اس کے نتیجے میں افرات ازر کے رفتار سولہ سے اٹھارہ فیصد تک واپس چلے جائیں گی انخری سب سے پریشان کل اضافہ ہمارے بجلی کے شعبے میں ہوگا بات یہ ہے کہ ہر طرف چیزیں آؤٹ او کنٹرول ہو گئی ہیں جس طرح سے ہم نے سیل ٹیکس کے میں اضافہ کیا ہے ہم جو واپس لی ہیں اگزمشنز اس کے نتیجے میں جو عام کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر بہت سی اور مصنوعات جو لوگوں کی ضروریات میں آتی ہیں اس میں بہت اضافہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ نہ صرف مہنگائی کے بہت بڑے دور میں جائیں گے بلکہ اس سے حکومت کی جو ڈیڈ سرفسنگ ہے جس میں تھوڑا سا ابھی ایک کمی ہوئی تھی وہ شاید واپس آ جائے اور اس طرح پوری معیشت میں بھی ایک آگے ہی جو بہت سٹیگنیشن ہے اور ہائی انفلیشن تھی وہ اور بڑے گی تو میرا خیال میں یہ تو بہت ہی تباہ کن فارمولا ہے جو ہمارے افرات زارہ اس کو بڑھانے میں یہ کاؤس پوچ فیکٹر جو ہے یہ بہت ہی خطرناک حد تک بڑے گا جو صرف بات یہ ہے کہ صرف دھائیس سال پہلے جب کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوتی ہیں اور گیس بجلی پیٹر اور ڈیڈل کی قیمتیں بڑھتی تھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرش ایسا لکھتا تھا کہ وہ تڑپ اٹھے ہیں نواز شریفوں عاصف زداری شہباز شریف بلاور بھٹو مریعب نواز مہنگائی کے قصیدیں پڑھتے تھے اور مہنگائی کو حکومت کی ناہلی قرار دیتے تھے نواز شریف کا مہنگائی سے دل روتا تھا اور زداری صاحب کو غریبوں کی فکر ستاتی تھی مگر اب بظاہر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے چپ سادی ہوئی ہے ہالی آر ڈھائی ورسوس میں روپے کی تاریخی بقدری اور قیامت پیز مہنگائی نے نون لیگ کی رہی صحیح عوامی مقبولیت کا جنازہ نکال دیا ہے کوئی معنی یا نہ معنی یہ حقیقت ہے کہ ہر گھر میں ہر گلی کوچے میں لوگ جھولیاں بھر کے شباز حکومت کو مہنگائی کے دعائیاں دے رہے ہیں بلکہ شاید بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور اس بدنامی کا بوجھ صرف نون لیگ اٹھائی گی جبکہ پیپلز پارٹی عوام سے دور خاموش مگر ظاہرے کے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کمر شبرے کو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کرپشن کا طوفان اور ایف بی آر اس پہ سرتاج حیثیت رکھتا ہے وہاں پر اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے مزید چند درجن افسران کو گھر بٹھا دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ افسران کو کوئی بیس بائیس افسران کو گھر بٹھایا گیا تھا حکومت کا کہنا یہ ہے ایف بی آر کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ ختم ہے جس کی ذریعے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے اس جواب کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد